موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے جنگ بدر سے حاصل ہونے والے کیا اسباق ہیں کیا پیغامات ہیں کیا دروس اور کیا نصیحتیں ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلی بات اور بڑی اہم بات کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے اور اللہ نے جنگ بدر کے موقعے سے اس کا اعلان بھی کیا وَمَن نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یاد رکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی مدد آتی ہے اور اس کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو کیا تھوڑی جماعت کیا بڑی جماعت سامنے مدد مقابل کوئی ہو ایک بندے کی بھی اگر اللہ مدد کر دے تو اللہ اس ایک بندے کو تمام جماعت سے تمام لوگوں سے بچا لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے دوسری اہم بات حق اور باطل کے درمیان فرق یہاں سے ظاہر ہوا اسی لئے جنگ بدر والے دن کو اس لڑائی والے دن کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا اللہ نے سورة الانفال میں کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یہ دن تھا جب حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا ہو گیا یہ وہ دن تھا جب یہ پتا چلا کہ حق کس کے ساتھ ہے باطل کس کے ساتھ ہے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ بڑا فرق پیدا کر دیا ایسے ہی ایک اہم بات ایک اہم سبق جو اس غزوے سے اس جنگ سے ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے ہم اور آپ کو سیکھنا چاہئے وہ یہ کی ہر وقت ہمیشہ اللہ رب العالمین سے رابطے میں رہیں دعاؤں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے لیکن جب مشکل کا موقع آئے پریشانی کا موقع ہو مسیبت کا موقع ہو تو مشکل پریشانی اور مسیبت کے موقع پر خصوصی طور سے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے ذریعے اس کا سہارہ لینا چاہئے مسلمان کافروں کے مدد مقابل تھے کافروں کے سامنے تھے لڑائی ہو رہی تھی ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے مشغول ہو گئے اللہ سے دعا کے ذریعے رابطہ کرنے لگے اور اللہ سے اس بات کی دعا کیا اے اللہ جو تُو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دے مشکل اور مسیبت کے وقت ہمیشہ دعا کا سہارہ لیں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ایسے ہی مربھائی اور بزرگو ہم اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ذمہ داروں کی امیر کی جو ہمارے گھر کا بڑا ہے ہمیشہ اس کی بات مان کر کے اس کے مشورے سے ہمیں چلنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا صحابہ نے ویسا کیا خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اس لئے گھر کے بڑے افراد کو اور دیگر لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے اہم ترین معاملات میں یہ جنگِ بدر کا ایک سبق ہے ایسے ہی ہم اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے پاس اسباب کتنے ہی کیوں نہ ہو وسائل کتنے ہی کیوں نہ ہو سورسس آپ کے کتنے ہی مضبوط کسی بھی مسئلے کے تعلق سے کیوں نہ ہو لیکن اسباب وسائل سورسس پر مکمل طور سے بھروسہ کرنے کے بجائے آپ کو ہر صورت حال میں اللہ ہی پر توقل بھروسہ کرنا چاہیے اس لئے کی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہوں لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ پر توقل کریں ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ایک اہم سبق جو معلوم ہوتا ہے جنگِ بدر سے وہ یہ کی اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے کافر ہتھیار لے کر کے آئے تھے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو شکست سے دوچار کیا وہ ہار گئے وہ ہار گئے ان کی طاقت کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کیا اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے بغیر اللہ کی چاہت بغیر اللہ کے ارادے کے کچھ نہیں ہوتا وہ جس کے ساتھ چاہے خیر کرتا ہے جس کے ساتھ چاہے وہ اور کوئی معاملہ کرتا ہے یہ جنگ بدر کا ایک اہم سبق ہے اسی طریقے سے یہ سارے اسباق تھے جنگ ختم ہو گئی جنگ کے معاملات ختم ہوئے اور جنگ کے دوران ہی اللہ رب العالمین نے ایک اہم مسئلہ یہ نازل کیا تھا جب جنگ ختم ہوئی مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کو کافروں کا بہت سارا مال ملا تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس مال کا کیا کرنا چاہیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارا مال لا کر کے میرے پاس جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا گیا اور پھر اللہ نے سورة الانفال کے اندر مال غنیمت کا مسئلہ نازل کیا پہلے کی امتوں کے لئے مال غنیمت کا استعمال کرنا حرام تھا لیکن اس امت کی خصوصیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے متعلق تمام مسائل اللہ نے تفصیل سے بیان کیا جنگ ختم ہوئی جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد اسی سال چونکہ یہ جنگ جو ہوئی یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی صحابہ اکرام نے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے رمضان کی سترہ تاریخ کو جمعہ کے دن کافروں سے مقابلہ کیا اس لئے کی اسی سال رمضان سن دو ہجری سے پہلے رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر فرض کر دیئے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے رمضان کے فرض روزے رکھنے کا احتمام کیا اور رمضان کا روزہ ختم ہوا تو اب عید کا موقع آیا تو عید کے دن ہم صدقت الفطر نکالتے ہیں اس پہلے موقع پر اللہ نے صدقت الفطر کو بھی فرض کیا تاکہ مدینہ میں جو غریب مسلمان تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے ان کی کچھ مدد ہو جائے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اسی سال جنگ کے بعد زکاة کے نصاب کی زکاة کا جو پورا سسٹم ہے اس کی بہت ساری تفصیلات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بیان کیا اور جنگ بدر کی جیت کے بعد رمضان کا مہینہ جب ختم ہوا مسلمانوں نے پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھی اور یہ کتنا خوشی کا موقع تھا کہ ایک تو عید کی خوشی دوسرے جنگ جیت جانے کی خوشی کافروں کو ہرانے کی خوشی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ساری نعمتیں تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو معلوم ہوئیں اس کے بعد کہ کیا حالات ہوئے کیا چیزیں ہوئیں اور آگے چل کر کے مسلمانوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے حالات پیش آئے یہ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ